مطروں اسرائیل کے اندر جو نئی گومنٹ بننے جا رہی ہے نیتن یاو کی اس کے اندر ہارڈ لائنر جو جیوز ہیں جو کہ زائنسٹ ہیں وہ بھرے پڑے ہیں اس کے بہت سارے اتحادی ایسے ہیں جو کہ زائنسٹ ہیں ایسی ہی ایک زائنسٹ پارٹی جو کہ نیتن یاو کی اتحادی بننے جا رہی ہے اس کا نام ہے ریلیجس زائنسٹ پارٹی اور اس پارٹی کا ہیڈ ہے بیزلال سموٹریچ اس بیزلال سموٹریچ کو آنے والے سیٹ اپ میں نیتن یاو فائننس منسٹری دینے جا رہا ہے ایک تو اتمر بن گویر ہے اس کو تو نیتن یاو پولیس جو ہے یعنی ہوم منسٹری وہ دینے جا رہا ہے لیکن اس کو یہ جو دوسرا اس کا اتحادی ہے بیزلال سموٹریچ ہی ویل بی دی ہیڈ آف فائننس ڈپارٹمنٹ کل اس نے ایک بڑی عجب سی سٹیٹمنٹ دیئے جو کہ میں پڑھ کے حیران ہوا ہوں اس نے کہا ہے کہ جو اسرائیل کی ایکانومی ہوگی نا آنے والے دنوں میں وہ توریت پہ بیزل ہوگی تورا تورا آپ جانتے ہیں کہ ہیبرو بائبل کے جو شروع کے پانچ کتابیں ہیں اس کو تورا کہتے ہیں عیشائی برادری اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتی ہے لیکن اولڈ ٹیسٹامنٹ اور ہیبرو بائبل میں تھوڑا سا فرق ہے کبھی اس پہ بات کروں گا ہیبرو بائبل مجھے پڑھنے کا موقع ملا میں کمپیریٹو ریلیجن کا سٹوڈنٹ بھی کبھی رہ چکا ہوں تو ہیبرو بائبل مسلمان کہتے ہیں کہ تورات جو ہے نا یہ اپنی اصل شکل میں نہیں ہیں مسلم سکولرز کچھ کچھ ایسے ہمانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر پرانی تورات کے کچھ کچھ حصے موجود ہوں کچھ کچھ لفظ کچھ کچھ لائنیں پرانی تورات کی ممکن ہے کہ ہو اس کے اندر لیکن جنرلی یہ رب تھے آج اس کے اندر ایڈیشنز ہوئی ہیں مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے اس میں ایڈیشنز کی ہیں ٹائم کے حساب سے اور پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مسلمان اسکولرز کی تھیوری ہے وہ درست بھی ہو سکتی ہے اچھا ہیبرو بائبل میں سونگ آف سلمان مجھے ایک سب سے جو بہترین اس کی لائن لگتی ہے چپٹر فائیو ہے اور ورس فور ٹکس ہے آئی تنک وہ کچھ ورس اس طرح کی ہے کہ حکو ممتکم وکل محمدم زہدودی وزہرائی بین یروشلہ یعنی کہ محمد آخری جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مسلمانوں کے پیغمبر ان کا نام آج بھی تورات میں جھوکا تو موجود ہے which is very surprising as it is موجود ہے محمد ام now ام جو ہے میں پہلے بھی یہاں پر برادر ویو میں ذکر کر چکا ہوں کہ جیسے انڈیا کے اندر جی لگاتے ہیں نام کے پیچھے گاندی جی مودی جی تو یہ جو جیوز حضرات ہیں وہ ام لگاتے ہیں نام کے پیچھے ام جو ہے وہ تریڈیشنل کلاسیکل ہبرو میں ریسپیکٹ دینے کے لیے ام لگاتے ہیں تو ان کا نام آج بھی as it is ہبرو بائبل میں موجود ہے آخری نبی کا which is very surprising میں نے جب پہلی بار پڑھا تھا مجھے کافی حیرت ہوئی تھی لیکن تورات کے لیے یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ اکانومی اسرائیل کی تورات پر بھیزد ہوگی تو تورات میں کوئی ڈیٹیلڈ میں اکانومی کے بارے میں گائیڈ لائنس آئی نہیں تو اس پہ مجھے تھوڑا سا حیرت ہوئی تھی کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اکانومی کے ساتھ مطلب کیا کس طرح بنائیں گے اس میں تو کوئی اتنا زیادہ بینکنگ سسٹم کیسے ہوگا تو انٹریسٹ کا کیا ہوگا یہ تو کچھ زیادہ وہاں پر ہے ہی نہیں تو یہ مجھے تھوڑا سا سمجھ میں نہیں ہے یا رائٹرز خبر لگا رہا ہے کہ ازرائیل's next finance minister brings religion to the front of economic strategy بزلیل سموٹش جو ہے جو کہ finance minister بنے گا پتہ یہ کیا کہہ رہا ہے اپنے defense میں کہتا ہے کہ دیکھو آپ نے capitalism try کر کے دیکھ لیا ازرائیل میں نہیں چلا socialism try کر کے دیکھ لیا نہیں چلا تو اب یہ try کر کے دیکھیں نا 12 try کر کے دیکھیں نا ہمارے پاس ہے نا تو ہم نے try تو نہیں کیا مسلمان scholars بھی کچھ کچھ اسی طرح کی چھوریز دیتے ہیں بائی دوئے وہ کہتے ہیں socialism try کیا capitalism try کیا کچھ نہیں چلتا اب Islamic system try کریں Islamic system کچھ ملکوں کے اندر کوشش ہو رہی ہے implement کرنے کی افغانستان کے علاوہ بھی افغانستان کی طرف آپ کا mind جائے گا پہلے پہلے کہ وہاں پر کچھ اور ملکوں میں بھی کوشش ہو رہی ہے بائی دوئے اس کے پر میں بات کرتا ہوں ابھی including پاکستان اس پر میں بات کرتا ہوں لیکن پہلے ذرا ان کی یہ جو بات ہے اسرائیل والوں کی اس پر بات کرتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کچھ زیادہ ان کو ملے گا capitalism جو ہے نا اس کا روح روان امریکہ ہے اور امریکہ کی مرضی کے بنا اسرائیل در ادھر دیکھ بھی نہیں سکتا یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ چائنہ کے ساتھ بھی معاہدے کر رہے ہیں تو وہ پوچھ کے کر رہے ہیں امریکہ سے کہ یہ کریں یا نہیں کریں یہ جو ہائفہ کا بندرگاہ تھا ایک معاہدہ انہوں نے اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کی تھی شٹ اپ کال ایسی امریکہ سے آئیے کہ اس کے بعد سوری سوری کر کے پیچھے دوڑ گئے ہیں دوبارہ کوئی بڑا معاہدہ کیا ہی نہیں ہے چائنہ کے ساتھ تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کے مرضی کی بنا یہ کچھ زیادہ اس میں چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہیں ادھر سے پاکستان کیا کر رہا ہے عرب نیوز کی پہلے یہ خبر دیکھ لیں پاکستان سیس ٹو موف ٹوارڈز انٹرسٹ فری اسلامی موڈل آف بینکنگ وہاں جو ٹاپ شریعہ کوٹ ہے اس کی اندر کل بھی میں نے شاید اس پر بات کی تھی گئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ انٹرسٹ فری بینکنگ ہونی چاہیے لیکن کام اس پر چل رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن اس میں کچھ سال لگیں گے فوری طور پر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک سال ڈیڑھ سال کے اندر اندر پاکستان کے اندر انٹرسٹ فری بینکنگ ہو جائے گی آئی ڈونٹ ٹنک سو لیکن الٹی میٹلی ہو جائے گی اگر اس طرح سے جو ڈیڈیکیشن مجھے نظر آ رہی ہے وہاں پر کچھ لوگوں کی تو یہ کروا بھی سکتے ہیں کیونکہ اپوزیشن ان کو پبلک لیول پر نہیں ہو سکتی پبلک لیول پر بڑی سپورٹ ملے گی ان کو انٹرسٹ جو ہے نا انٹرسٹ بہت سے نون مسلمز کو نہیں پتا اسلام میں انٹرسٹ حرام کیوں ہے منع کیوں کیا گیا ہے اس کے لئے یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے اسلام اگر اس کو منع کرتا ہے تو یہ گلوبل بینیفٹ کیلئے کرتا ہے دنیا کے بینیفٹ کیلئے کر رہا ہوتا ہے مسلمان نہیں نون مسلمز کے بینیفٹ کی بھی اصل میں اس میں انگل ہے وہ کچھ یوں ہے کہ انٹرسٹ والا جو موڈل ہوتا ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ جو سیٹ ہوتا ہے جس کے بعد پیسہ ہوتا ہے وہ کچھ illegal فائدے بھی لے رہا ہوتا ہے کیسے مثال کے طور پر میں اگر borrower ہوں مجھے ایک ریسٹورنٹ کھولنا ہے میں ایک سیٹ کے پاس گیا سیٹ کو کہتا ہوں مجھے ریسٹورنٹ کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہے پیسے دے دیا سیٹ مجھے پیسے دیتا ہے دس لاکھ روپے مجھے دیتا ہے کہتا ہوں یہ لو ریسٹورنٹ لگاؤ اب میں ریسٹورنٹ لگا رہا ہوں اس نے تو صرف پیسے دیئے آئیڈیا بھی میرا محنت بھی میری بندے بھی میں لے کر آؤں سارا کچھ ہمیں کرتا ہوں دس لاکھ کا پندرہ لاکھ میں نے کیا میری وجہ سے ہوا اگر اس سیٹ کے پاس دس لاکھ پڑے رہے تو دس لاکھ ہی پڑے رہتے دس کو پندرہ میں نے کیا اپنی محنت سے کیا اپنے لوگ میں نے لگایا خون پسینہ ایک کر کے کیا لیکن اب جب پروفٹ شیئرنگ کی بات آتی ہے تو وہ گھر بیٹھے میرے سے جو ہے وہ انٹرسٹ لے لیتا ہے دس لاکھ بھی لیتا ہے انٹرسٹ بھی لے لیتا ہے بارہ تیرہ لاکھ کر کے لے جاتا ہے مجھے ملتا ہے صرف دو ڈھائی لاکھ تین لاکھ جو پروفٹ میرا بچا آخر میں لیکن آن دا آدھر ہینڈ اگر مجھے لاؤس ہوتا ہے تو وہی سیٹ کہتا ہے میرا کیا جاتا ہے بھائی لاؤس ہوتا ہے تو بھی مجھے پیسے واپس کرو انٹرسٹ کے ساتھ واپس کرو یعنی کہ وہ میرے ساتھ پروفٹ تو شیئر کر رہا ہے لیکن لاؤس کوئی شیئر نہیں کر رہا لاؤس میں خود ہی بیر کر رہا ہوں بورو اور سارا کا سارا تو یہ تو ایک نائن صافی ہے نا محنت میری ہے پروفٹ میں ارن کر رہا ہوں میری وجہ سے پروفٹ ہو رہا ہے سارا کچھ میں کر رہا ہوں اس نے صرف مجھے پیسے دیئے ہیں باقی سارا اس کو بڑھایا میں نہیں ہے لیکن وہ لاؤس پھر بھی بیر نہیں کر رہا لینڈر اس وجہ سے اسلام گیتا ہے یہ ایم بیلنس کیریٹ کرتا ہے معاشرے کے اندر ایکانومی کے اندر اس سے پیسے والا اور طاقت اور ہوتا ہے اور جو محنت والا جو بندہ ہے نا وہ بچارہ اس کی محنت کی کوئی ویلیو نہیں ہو رہی ہوتی اسی لئے اس کو جو ہے ایم بیلنس کو ختم کرنے کے لئے پلس اگر آپ انٹرس پہ ہی کوئی معاشرہ چلا کے دیکھائیں چلا کے دیکھائیں نہیں چل سکتا اگر کسی ملک کے اندر کسی شہر کے اندر ہر کوئی سودھ خور بن جائے تو وہ شہر وہاں پر دکانیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی کوئی بھی کاروبار نہیں کرے گا اگر ہر کوئی کہے کہ میرے پاس دس لاکھیں فلان کو دیکھ کر میں پندرہ لاکھ لے لوں گا میں گھر پہ بیٹھا رہوں گا تو ایکانومیک ایکٹیوٹی کون کرے گا بھائی دکان کون کھولے گا کون جا کے دھوبی کون بنے گا تو موچی کون بنے گا تو سنار کون بنے گا تو سبزی کون بیچے گا تو گاڑیاں کون ٹھیک کرے گا ہر کوئی گھر پہ بیٹھ کے سودھ کا کاروبار اگر کرنا لگے پیسے کو پیسہ کھینچے تو یہ کام کون کرے گا پھر دوسرا یعنی دیکھیں نا ایکانومیک ایکٹیوٹی ٹھپ ہو جائے گی نا اگر آپ صرف پیسے پہ پیسہ کھینچ رہے ہیں تو پھر ایکٹیوٹی کیسے ہوگی اسی لیے بھی اسلام میں انٹریسٹ کو منع کیا گیا ہے دوسرا یہ بھی ایک پھیلو ہے اس میں کہ ہمیشہ انٹریسٹ میں جو سارا کا سارا برڈن آتا ہے وہ بیچارے آخری بورور پہ آتا ہے میں نے کسی سے سیٹ سے پیسے لیے دس لاکھ پانچ پرسنٹ انٹریسٹ پہ کسی اور کو میں نے دیئے سات پرسنٹ انٹریسٹ پہ میں نے کہا یار یہ مجھے سات پرسنٹ انٹریسٹ دے گا اس میں سے پانچ پرسنٹ میں سیٹ کو دوں گا دو پرسنٹ میں لوں گا لیکن جس کو میں نے دیا ہے اس نے آگے کسی اور کو دس پرسنٹ انٹرسٹ پہ دے دیا تو وہ دس پرسنٹ ہوگے اس نے پھر کسی اور کو بیس پرسنٹ پہ دے دیا اب آخری سارا کا سارا جو برڈن ہوگا وہ جو بیس پرسنٹ والا ایکٹیوٹی کرے گا وہ سب نے ہم سب کا سود بھرنا ہے یہ مسئلہ ہے وہ کمائے گا تو ہم سب کو ملے گا تو انٹرسٹ میں آخری کا سارا کا سارا برڈن کس پہ آیا فائنل بوروئر پہ ان کے لیے بھی کمارا ہے جن کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تو اس کو اگر آپ گلوبل لیول پر لے کر جاتے ہیں اوپر کی لیول پر تو جس کے پاس سب سے زیادہ اوپر اوپر پیسہ ہوتا ہے وہی سارے ایکانومک ایکٹیوٹیز کو ساری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے یہی دجالی نظام ہے اصل میں یہی دجالی نظام ہے اسی طرح سے کنٹرول ہو رہی ہوں گی ایکٹیوٹیز جب وہ آئے گا اور یہ سارا سسٹم منائے گا اسی لئے اسلام نے انٹرسٹ کو منع کیا گیا اس کا کئی پہلو ہیں اس کے مذہب کوئی ایک نہیں ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں یہ تو میں نے دو چار آپ کو گناہیں کسی آپ اچھے اسکولار کے ساتھ بیٹھ کے درہا اس پر ڈیٹیل میں بات تو کریں آپ کو ہزار اس کے نقصانات گناہ دے گا یہ تو تباہ کن بات ہے معاشرے کو تباہ کرتی ہے قرآن پاک کے اندر اس قدر سخت آیت ہے جس نے انٹرسٹ لیا اس نے اللہ کے ساتھ جنگ کی اللہ پاک کے ساتھ جنگ کی تشبیح اس کو دی گئی ہے تو انٹرسٹ جو ہے اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے اب لیٹس سی کے کیا ہوتا ہے افغانستان کے لئے تو میں کہہ سکتا ہوں وہاں پر دو چیزیں بندی ہو گئی ہیں یہ انٹرسٹ و انٹرسٹ سارا بند کیا گیا ہے لیکن وہ کیسے اس کو گلوبل لیول پر کنیکٹ کرتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا لیکن پاکستان میں اس کو یہ جو بھی لوگ کر رہے ہیں اچھی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو ٹائم لگے گا میرے حساب سے